کیا میرا قصور یہ تھا کہ باپ کی عزت کی خاطر ایک نا چاہتے ہوئے راستے پہ چر پڑی یا میرا قصور یہ ہے کہ آج میرے اپنے کسی اور کی زبان بول رہے ہیں اب جل سے پیار کیا پاکستان کی شو بیز انڈسٹری میں بہت کم آدھا کرائیں ایسی آئی ہیں جو آدھاکاری، گلوکاری، موڈلنگ اور میزوانی میں کامیابی حاصل کر سکی ہوں اور ان میں فرہانہ مقصود کا نام سر فرست ہے فرہانہ مقصود ایک حرفن مولا ادھاکارہ ہیں جو بیس سالوں سے رنگرنگ دنیا کا ایسا ہیں انہوں نے رومینٹک، منفی، جذباتی، سنجیدہ اور کامیڈی غرض ہر طرح کے کردار نبھائے ہیں فرہانہ نے انڈسٹری کے ہر بڑے ادھاکار کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے کریئر میں تو شاندار کامیابی حاصل کی مگر ذاتی زندگی میں وہ کسی کو ہمسفر نہ بنا سکیں اور زندگی کے 35 سال تنہائیوں میں گزار دیئے فرہانہ مقصود 12 دسمبر 1985 کو لہور میں پیدا ہوئیں ان کے خاندان میں سے کسی کا بھی تعلق شعبی سے نہیں تھا البتہ ان کے والد چچا اور دادا سریلی آواز کے مالک تھے فرہانہ کے والد محمد رفی کی آواز میں گاتے تھے بتایا جاتا ہے کہ فرہانہ کے دادا جو کنسٹرکٹر تھے فریدہ خانم کا گھر ڈیزائن کر رہے تھے وہ اپنے ساتھ فرہانہ کے والد کو بھی ساتھ لے گئے اور جب فریدہ خانم نے ان کو سنا تو انہوں نے فرہانہ کے دادا سے کہا کہ اسے میرے پاس چھوڑ دو میں اسے سکھا دوں گی جس پر ان کے دادا نے جواب دیا کہ یہ پہلے ہی بگڑ چکا ہے مزید نہیں بگاڑنا فرہانہ مقصود کس قدر سریلی آواز کے مالک ہیں اس بات کا اندازہ انہیں سکول میں ہوا جب انہوں نے سکول کی تقریب میں ناتخانی کی ان کے آواز سن کر ان کی ٹیچر نے انہیں اپنے خاون کے شو انگن انگن تارے میں بطور چائلڈ سٹار پرفارم کرنے کا کہا جس کی کمپیرنگ حدیقہ کیانی کر رہی تھی اس طرح ان کا غاز بطور چائلڈ سنگر ہوا فرہانہ بنیادی طور پر ایک گلوکارہ بننا چاہتی تھی لیکن قسمت انہیں اداکاری کی طرف لے گئی انہوں نے چودہ سال کے عمر میں بلندی ڈراما سے اپنے کریئر کا آخاز کیا فرہانہ کو پہلے ڈراما میں ہی بڑی کاسٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس ڈراما میں نہ صرف ٹی وی بلکہ فلم کے لوگ بھی شامل تھے جن میں فیصل رحمان اور نخمہ بیگم سر فیرس تھے جبکہ دیگر کاسٹ میں کوئی خان خیام سرہدی خالد سلیم بٹ جاوید کورڈو کاشب محمود نادیہ جمیل اور جانہ ملک شامل تھے اس ڈراما کی کہانی دو بزنس مین خاندانوں کے گرد گھومتی ہے جن میں سے ایک کم اور دوسرا زیادہ دولت مند ہوتا ہے اور ہر خاندان زیادہ بلندی چاہتا ہے فرہانہ مقصود نے ڈراما میں سونیا کا کردار نپایا تھا جس کے ہیرو فیصل رحمان ہوتے ہیں جنہوں نے علی کا کردار نپایا تھا ڈراما میں ایک فیملی کے سربرا خیام سرہدی ہوتے ہیں جن کے فیملی میں فیصل رحمان اور جانہ ملک جبکہ دوسری طرف خالد بٹ کے فیملی میں فرہانہ مقصود اور کاشب محمود ہوتے ہیں ایک بہن کو اپنے بھائی پر پیار آ گیا تھا اور وہ اس کا اظہار کرنے آئی تھی لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تمہیں نہ اس پیار کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں اس کے قابل ہو فرہانہ کو پہلے ڈراما سے ہی انڈسٹری میں پہچان مل گئی تھی وہ ایک ایسا خوبصورت چہرہ تھی جو پی ٹی وی سکرین کے میارات پر پورا اترتیں بلندی ڈراما کے بعد انہیں دیگر ڈراما میں بھی کاسٹ کرنا شروع کر دیا گیا فرہانہ کا اگلا کامیاب ڈراما دل سے دل تک تھا ڈراما سریل دل سے دل تک ایک انتہائی منفرد کہانی پر مشتمل تھا اور اسی ڈراما کے بعد اس نویت کے ڈرامے بننے شروع ہوئے ڈراما میں فرہانہ مقصود نور کے لیڈ رول میں نظر آئیں جو محسن کے لانی اور شاہستہ کیسر کی بیٹی ہوتی ہے دوسری طرف سلیم شیخ اور اس کی ظالم ماں شگفتہ اجاز ہوتی ہے دلچسپ طور پر اس ڈراما میں جاوید شیخ سلیم شیخ کے والد کے رول میں نظر آئے ڈراما کی کہانی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ سلیم شیخ نور کو دیکھ کر پہلی نظر میں ہی فریفتہ ہو جاتا ہے نور کے ساتھ اظہار سے بڑھ کر بدتمیزی پر اتراتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس پر نور اسے تھپڑ مار دیتی ہے سلیم شیخ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نور ان کے آفس میں کام کرنے والے محسن گلانی کی بیٹی ہے سلیم شیخ اور ان کی والدہ شگفتہ اجاز اس انسلٹ کا بدلہ لینے کا منصوبہ بناتے ہیں وہ محسن گلانی کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں جسے وہ باخوشی قبول کر لیتے ہیں لیکن بارات کے طور پر صرف سلیم شیخ اور شگفتہ اجاز جاتے ہیں اور روپ کو تلخ جملے کہنے کے بعد اس شادی سے انکار کر دیتے ہیں محسن گلانی رو رہے ہوتے ہیں کہ یوں بارات واپس لے کر مت جائیے ہماری کیا عزت رہ جائے گی لیکن شگفتہ اور سلیم فرانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چیک نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اسی دوران سمی خان کے انٹری ہوتی ہے جو کہ شگفتہ کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ اس ظلم کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور نور سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس فیصلہ پر شگفتہ اور سلیم شیخ اسے اپنی دولت اور رشتہ سے آگ کر دیتے ہیں اور یوں یہ کہانی منفرد ایموشنز کے ساتھ آگے بڑھتی ہے یہ ایک طرف لف سٹوری تھی اور دوسری طرف اس میں سماجی سطح پر فیرانو کو بھی دکھایا گیا جو دولت کے نشاہ میں اندھے ہو کر کچھ بھی کر گزرتے ہیں اس ڈراما میں فرہانہ کے جذبات سے بھرپور ادکاری کو بہت سرہا گیا دولت رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جب چاہے چس کی چاہے عزت نفس خرید لیں ہم لڑکی ضرور ہیں اگر اتنے کمزور نہیں کہ آپ کی بتمیزی کا جواب نہ دے سکے فرہانہ مقصود کے شاندار کریئر میں سسی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا دوہزر چار میں ریلیز ہونے والا ڈراما سیریل سسی ایک میگا ہٹ سیریل تھا جس نے کامیابیوں کے نئے ریکارڈز قائم کیے ڈراما سیریل سسی سرائیکی کلچر پر بنایا گیا تھا جس میں سرائیکی لوگوں کی زندگیوں اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو انتہائی شاندار انداز میں دکھایا گیا اس راما میں فرہان ارباز خان کے مدے مقابل ہوتے ہیں فرہانہ مقصود موسن گلانی اور نمان عزاز کی بہن ہوتی ہیں جو کہ ارباز خان کے پیار میں گرفتار ہو جاتی ہیں موسن گلانی کو جب اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ ارباز کو مارنے کی خواہش کرتا ہے مگر چونکہ ارباز اس کا برسو پرانا دوست ہوتا ہے اس لیے ایسا نہیں کر پاتا فرہانہ ایک ورسٹیل ادھکارہ ہیں جنہوں نے ہر طرح کے کردار نبھائے ہیں چاہے انہیں حسین محبوبہ بننا ہو یا کوئی مظلوم لڑکی یا پھر کامیڈی کے ذریعے لوگوں کو انسانہ ہو فرہانہ نے اپنے ہر کردار کے ساتھ انصاف کیا ہے ان کے کامیڈی ڈراموں میں آنکھ مچولی سرے فرس تھے آنکھ مچولی ایک بڑی ہی زبردست کامیڈی سیریز تھی جسے سمینہ احمد نے پروڈیوس کیا تھا اس کی کاسٹ میں محض سمینہ احمد اسمائل تارہ اور فرہانہ مقصود سرے فرس تھے تین چار لوگوں کے گرد گھومتی اس مزاہیہ کہانی کو لوگوں نے بہت پسند کیا ایک طرف سمینہ اور فرہانہ ہوتی ہیں جبکہ دوسری طرف اسمائل تارہ اور ان کا نوکر ہوتا ہے جسے فرہانہ پیار کرتی ہیں دونوں فیملیز ایک دوسرے کی ہمسائی ہوتی ہیں اور سمینہ کی اسمائل تارہ سے انبند چلتی رہتی ہے جبکہ ان کا نوکر اور فرہانہ دونوں میں صلح صفائی کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں فرہانہ مقصود اب تک سینکڑوں ڈرامو میں ادھکاری کر چکی ہیں اور ہر طرح کے کردار انہوں نے نبھانے کی کوشش کی ہے ان کے دیگر مقبول ڈرامو میں ساون، علی کی امی، چھت، دھڑکن، پانک، آنتی اور میس فٹ سمیت ایک لمبی فیرش تھے فرہانہ نے ڈرامو کے علاوہ ٹیلی فلمز اور شارٹ موویز میں بھی کام کیا ہے ان کی ٹیلی فلم میں کملی کا ذکر بہت ضروری ہے کملی ایک انتہائی شاندار فلم تھی جس میں کملی کا مرکزی کردار فرہانہ نے نبھانا تھا کملی کا کردار حقیقت پر مبنی تھا جس میں جگیوں میں رہنے والے خانہ بدوشوں کے حالات زندگی اور ان کی مشکلات کو دکھایا گیا اس میں فرہانہ مقصود کا کردار مثالی تھا اور انہوں نے اپنی کردار سے خوب انصاف کیا فرہانہ کی شارٹ فلم میں کالا جادو سرے فرست ہے اس فلم کا موضوع کالا جادو کے نقصانات اور اثرات پر مبنی تھا اور یہ بتایا گیا کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں اور دوسروں پر کرواتے ہیں جبکہ ان کی فیچر فلم میں میں ہوں شاہد افریدی شامل ہے جس میں لیڈ رول ہمائیوں سعید نے کیا تھا یہ ایک بڑی ہی شاندار فلم تھی جس عوام نے بہت پسند کیا فرہانہ مقصود ایک حرفن مولا دکارہ ہیں جنہوں نے ادکاری کے ساتھ ساتھ موڈلنگ اور گلوکاری بھی کی ہے دوہزر پندرہ میں فرہانہ نے بقاعدہ طور پر گلوکاری میں قدم رکھا اور اپنا پہلا گانا میری ماں ریلیز کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے متعدد رومانوی گیت بھی گائے ان کے مشہور گیتوں میں آجا سجنا جانے من اے میرے ہمسفر لا مقام اور کئی دیگر شامل ہیں لوگ ان کے گیت سننا پسند کرتے ہیں نوجوان گلوکار سرمت قدیر کے ساتھ رومانٹک میڈلی کے نام سے بننے والے گیت کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی اور اسے سوشل میڈیا پر کروڑوں لوگوں نے دکھا ہے فرہانہ مقصود مدرجہ بالا کے علاوہ مذبانی کرنے کے بھی ماہر ہیں جی ہاں بہت کم ادا کرائیں ایسے ہیں جو اتنے سارے میڈیمز میں کام کر چکی ہوں فرہانہ مقصود ایک عرصہ سے اے پلس کے پروگرام ہاں قبول ہے کی مذبان ہے یہ اپنی نویت کا پہلا شو تھا جس میں معاشرے کے محروم طبقے کے لیے کچھ کیا جا رہا تھا اور ان بچیوں کے سر پر دست شفقت رکھا جا رہا تھا جو معاشر نہ ہونے کے باعث بن بیاہی بیٹھی تھی فرہانہ مقصود بیس سال سے شو بز انڈسٹری کا حصہ ہیں انہوں نے لا تدا سریلز میں کام کیا ہے ہر جگہ اپنا ٹیلنٹ دکھایا بظاہر ان کا کریئر بہت کامیاب نظر آتا ہے لیکن فرہانہ نے اپنے ایک دکھ کا بھی اظہار کیا ہے فرہانہ کے بقول انہوں نے کئی میگا ہٹ سریلز میں کام کیا سینکڑوں کردار نبھائے مگر کوئی بھی ان کی پہچان نہ بن سکا ان کی بہت شدید خواہش ہے کہ کوئی انہیں ایسا کردار ملتا جو انہیں عمر کر دیتا اور لوگ کئی سالوں تک اس کردار کو یاد رکھتے فرہانہ کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو 35 سالہ فرہانہ ابھی تک کماری ہیں انہیں اس عرصہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جسے وہ ہمسفر بنا سکیں لیکن یہاں پر فرہانہ کی ایک اچھی بات کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے فرہانہ کے 20 سالہ کریئر میں کبھی کوئی افیر کوئی معاشقہ سامنے نہیں آیا انہوں نے بہت شہرتیں حاصل کی مگر انہوں نے اپنی اس کامیابی کا کبھی نجائز فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ہمیشہ کردار کو ترجیح دی ہے فرہانہ مقصود کا شاندار کریئر آج بھی جاری و ساری ہے وہ کسی ایسے کردار کی تلاش میں ہیں جو انہیں یادگار بنا دے فرہانہ لہور میں ہی مقیم ہیں جہاں پر ان کا عالی شان ذاتی گھر ہے فرہانہ کو مالی طور پر کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے ماری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں صحت اور لمبی عمر اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باس آنی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا دال میں کہلا یا تو کالی مرچے ہوں گی یا لانگ ہوگی نواب پہلے تو میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا ہاں انٹی مجھے جبران نے بتایا تھا کیا بتایا تھا یہی کہ نواب انکل کے دماغ خراب ہو گیا اور وہ بچارے پاگل ہو گئے ہیں